ہیلو ویورز ورلڈ آف ایرز کے ساتھ میں ہوں انائت اللہ روس دھماکوں کے ساتھ لرز اٹھا ہے آخرکار یہ کس چیز کی دھماکیں تھے اور روس کا اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے سارے ڈیٹیلز اس ورلڈ آف ایرز کے ویڈیو میں کروکس سٹی ہال جو ماسکو رشیا میں ہے وہاں پر چار دشتگرد داخل ہو گئے اور وہاں پر ایک محفل چل رہا تھا چھ ہزار کے قریب جو ہے لوگ وہاں پر موجود تھے ان چار حملہ آوروں نے وہاں پر اندہ دند فائرنگ شروع کی اور پورا حال دھماکوں سے گونج اٹھا اور 137 تک دور رشیاں تھے وہ ان کے فائرنگ سے ہلاک ہو گئے اور یہ چاروں حملہ آور وہاں سے نکلنے میں شروعاتی طور پر تو کامیاب ہو گئے لیکن بعد میں رشیاں نے کلیم کیا کہ ان کو پکڑا گیا ہے حملے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حال کا کیا حال ہو گیا کہ اس کو آگ لگ گئی کیونکہ وہ دھماکے دار مادے بھی وہاں پر لے گئے تھے اور وہاں پر دھماکے بھی کیے گئے جبکہ یہ حملہ 22 مارچ 2024 کو ہوا اور اس کی ذمہ داری بعد میں آئی ایس افغانستان خوراسا کا ایک گروپ ہے انہوں نے جو ہے وہ قبول کی مگر رشیاں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آئی ایس کے طرف سے اپنے کلیم کو ثابت کرنے کے لیے شواہد بھی پیش کیے گئے لیکن رشیاں کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو وغیرہ مس لیڈنگ ہیں اصل میں اس میں انوال جو ہے وہ یوکرین ہے بعد میں یہ چاروں حملہ آور رشیاں نے پکڑ لیے اور ان کو کوڈ میں بھی پیش کیا گیا اور دو مہینے کے لیے ان سے انویسٹیگیشن چلے گی رشیاں کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد یہ حملہ آور یوکرین کی طرف بھاگ رہے تھے جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس حملے میں یوکرین کا ہاتھ ہے جبکہ رشیاں کا کہنا ہے کہ یہ چاروں تاجکستان کے شہری ہیں یہ آپ دی گارڈین نیز پیپر کی خبر دیکھ سکتے ہیں کہ رشیاں ریفیوزز ٹو بلیم آئی ایس فر کنسرڈ ہال اٹیک دیسپائٹ گروئنگ ایویڈنس رشیاں کا کہنا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے کنسرڈ ہال میں محفل میں کروکس جو ہے سٹی ہال وہاں پر جو ماسکو میں ہے تو انہوں نے کہا کہ اس ثبوت کے باوجود وہ اس چیز کو ماننے سے انکاری ہیں کہ آئی ایس نے یہ حملہ کیا یعنی کہ اسلامی اسٹیٹ نے ان کا کہنا ہے کہ چاروں جو سسپیکٹس گرفتار کیے گئے ہیں اس حملے کے حوالے سے تو ان کا جو تعلق ہے وہ تاجکستان سے ہے جبکہ روس نے زیادہ آئی ایس کے دعوے کے حوالے سے بات کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے برحال یہ جو حملہ ہے روس کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں ہے چویس فروری دوہدار بائیس سے جب سے رشاہ نے یوکرین کے اوپر حملہ شروع کیا تب سے سب سے زیادہ جو نقصان رشاہ کو پہنچا ہے وہ اس حملے میں پہنچا ہے کہ جو دہشتگرد ہیں وہ ان کے گھر میں گھس گئے اور وہاں پر جو ہے اندھا دند فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک سو سنتیس جو رشن شہری ہیں وہ ہلاک ہو گئے اور ایک سو سے زیادہ زکمی ہو گئے یعنی کہ اتنی انٹیلیجنس ہونے کے باوجود اتنا طاقت ہونے کے باوجود رشاہ میں اس کام کا ہونا رشاہ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے جبکہ بڑی بات یہ ہے کہ یہ چاروں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن بعد میں چار آدمیوں کو پکڑ کے رشاہ نے کوٹ میں پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے حملہ کیا اور فرار ہو گئے تھے برحال اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ واقعی وہی چاروں حملہ آور ہیں یا کوئی اور ہیں بڑی بات یہ ہے کہ ان حملوں کا ٹائمنگ اس لیے بھی اہم ہے کہ پندرہ مارچ سے سترہ مارچ تک رشیہ کے پریزیڈنشل الیکشن ہوئے جس میں ولاد امر پیوٹن جو ہے وہ جیت گئے اور بائیس مارچ کو یہ حملے شروع ہو گئے یعنی جس پانچ دن کے بعد ان حملوں نے رشیہ کو بہت ہی بڑا صدمہ پہنچایا ہے اب رشیہ کے صدق کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں کہ ایک بار اگر کسی بھی ملک میں دشتگردی کا واقعہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دشتگرد ہیں ان کا نیٹورک اس ملک میں موجود ہے اور وہ جب بھی چاہیں وہاں حملہ کر سکتے ہیں وہاں جو ہے لوگوں کو مار سکتے ہیں وہاں دشتگردی کے بڑے سے بڑے واقعات کو سر انجام دے سکتے ہیں برحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے رشیہ کی ایک متعملی کیا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمٹ کریں اپنا بہت بہت کھال وقت ہیں